یوپی بیچے پی آخلیتی مرچہ کے علاقہ انچارجنگ کا اعلان ریاستی صدر باسط علی نے کیا ہے اعلان دانش آزاد بنائے گئے عباد کے انچارج عمیل شمسی بنائے گئے ہیں برچ کے انچارج زہر عباس زیدی کو کانپور علاقے کی کمان سوپی گئے مغربی علاقے کی ذمہ داری کامران بہادور عباسی کو ملی ہے انس عثمانی کو کاشی کا انچارج بنائے گیا ہے اس کے ساتھ ادارہ سنگھ کو گورا فور کا انچارج مقرر کیا گیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے اور ہمارے نمائندے ایمر حسین ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں ان کا روک کرتے ہیں ایمر یوپی بی جی پی اخلیتی مرچوں کے علاقہ انچارج کا اعلان کر دیا گیا ہے کیسے دیکھیں سی بلکل دیکھیں شبنا دو ہزار بائیس ویدھان سبا شراؤ کے بد نظر بی جی پی کا جو اخلیتی مرچہ جو ہے اس کا دائرہ جو ہے دن با دن بہتا جا رہا ہے اور آج جس طریقے سے اعلان کیا گیا ہے بی جی پی اخلیتی مرچے کے جو چھتری ہے پرباری ہیں ان کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے جو پردیش ادیش ہیں اخلیتی مرچے کے باسطلی انہوں نے خاص طور سے اعلان کیا ہے جس میں ایک بڑی ذمہ داری دانش ازاد کو بھی دی گئی ہے اور ان کو عوض شیطر کا پرباری بنایا گیا ہے عمیل شمکی کو برد چھتر کا پرباری بنایا گیا ہے زہیر عباس زہیجی ہیں ان کو کانپور چھتر کی کمان ملی ہے اور پچھن چھتر کی کمان جو ہے وہ بہادور عباسی کو ایک بڑی ذمہ داری ملی ہے اور آنس عثمانی کو کاشی کا ایک پرباری بنایا گیا ہے تارہ سنگھ کو گورک پور جو مکمنتری کا جو گڑھ ہے اس کا ایک پرباری بنایا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں دو آزار بائیس کا جو چناو ہے تو اس میں اقلیتی مورچے کو کہیں نہ کہیں تابعی ترجیح دی جا رہی ہے بی جے پی کی جانت سے حالانکہ تمام جو وپکشی پارٹیاں ہیں بی جے پی کی اتر پر دیش میں وہ اس بات کا ضرور الزام لگاتی ہیں کہیں نہ کہیں کہ بی جے پی جو ہے وہ اقلیتوں اور مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں درخنار کرتی ہے لیکن جس طریقے سے لگتار گائرہ بڑھڑا ہے الفنکیپ مورچے کا تو اس سے کہیں نہ کہیں یہ ضرور معلوم چلتا ہے شبنم کے بی جے پی جو ہے وہ الفنکیپوں کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ سندیدہ ہے احمد اس طریقے سے وہ اپنے پرواریوں کو بڑھا رہی ہے تو آنے والے وقت میں بڑی ذمہ داری ہوگی ان لوگوں کے کندوں کے اوپے یو پی اقلیتی مورچہ کے علاقے انچارج کا جس طرح سے علام کیا گیا ہے آنے والے وقت میں دیکھنے کو ملے گا کہ کس طریقے سے یہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ احمد آپ کا تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے